افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ صدق اللہ مولانا العزیم محترم صدر مجلس حضرت جبلہ شیخ المشایخ سید احمد اشرف صاحب سمنانی کا چوچوی دامت برکاتو ہم محترم و مکرم مشایخ و علماء کرام موزز حاضرین ارس مبارک و منتظمین حضرات اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم اس کے اس کی توفیق اور عنایت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور اولیاء کرام کی توجہات اور فیوزات کی برکت سے اس نہایت ہی باب برکت و سعادت اجتماع میں حاضر ہے وہ اجتماع جو سلطان الولیاء والعارفین سند الاتقیاء الواسلین القاملین حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے عرص مبارک کا اجتماع جس میں یقیناً جیسا کہ مجھ سے پیشتر اکابر علماء اور مشایخ اور بزرگان دین ارشاد فرما رہے تھے کہ اس میں یقیناً ملائکہ بھی لا تعداد موجود ہیں علیاء کرام کی مقدس ارواح بھی موجود ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس مجلس کی سرپرستی خود حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے اس مجلس میں حاضر ہونے والا ہر شخص بہت سی سعادتوں اور خوش بختیوں کا حامل ہے آپ نے مجھ سے قبل استاذ العلماء حضرت اللامہ خدا بخش اظہر صاحب کا خطاب سنا وہ منحاجن قرآن علماء کونسل شجاع آباد کے امیر ان کے خطاب کا موز جان پہچان مجھے علامہ مقصود احمد قادری صاحب دامت برکا تو ہم فرما رہے تھے کہ یہ فریدی تصوف جب وہ بیان فرما رہے تھے انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا پنجابی میں کہ اے فریدی تصوف میں نے پنجابی میں جواب دیا کہ اساں بھی اسے دیکھ اٹھے ہوئے ہیں اساں بھی اسے دیکھ اٹھے ہوئے ہیں اب وہ جو موضوع انہوں نے چھیڑ دیا پہچان کا میں بھی بات وہیں سے آگے چلاتا ہوں ہم تین روز قبل یا دو روز قبل لو درہ میں تھے وہاں علامہ خدا بش عظر صاحب نے میرے خطاب سے پہلے عشق کا موضوع چھیڑ دیا عشق کا تار چھیڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مجھے بھی اسی راہ پر چلنا پڑا آلہ حضرت فرماتے ہیں ناچار پڑا اس راہ جانا ارشاد احبہ ناتق تھا ناچار پڑا اس راہ جانا تو آج جنہوں نے پہچان کا موضوع چھیڑ دیا حاضرین محترم میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج جس علوالعظم ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں یہ کس پہچان سے اتنے بڑے ہو گئے کس پہچان نے ان کو اتنا بڑا بنا دی ہزار سال ہونے کو ہے ہزار سال ہونے کو ہے یہاں بڑے بڑے سلاتین کے مقبرے بھی ہیں جہانگیر کا مقبرہ بھی ہیں بادشاہوں کے مقبرے بھی ہیں حکمرانوں کے مقبرے بھی ہیں عمراء کے مقبرے بھی ہیں مگر کبھی افراد کا اور عقیدتوں کا اتنا حجوم کسی مقبرے پہ دیکھا یہاں ہزار برس گزر گئے اور حجوم بڑھتا جا رہا ہے تو بڑے یہ ہوئے یا وہ ہوئے بڑے یہ ہوئے تو سوال یہ ہے کہ کس پہچان نے انہیں اتنا بڑا بنا دی اللہ نے یہ بڑائی ان کو دنیا میں بھی دی اور قبر میں بھی دی یہاں آیتِ قیمہ میں لفظ آیا ہے وَفِ الْآخِرَةِ مَنْ فِي الْآخِرَةِ اللہ پاکہ نے فرمایا يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَّابِتْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ تعالی ان ایمان والوں کو مضبوط کر دیتا ہے مستحکم کر دیتا ہے مستحکم کول کے ساتھ ان کو مضبوط کر دیتا ہے مضبوط کول کے ساتھ ان کو پائدار کر دیتا ہے پائدار کول کے ساتھ ان کو دائمی اور عبدی بنا دیتا ہے دائمی اور عبدی کول کے ساتھ ان کو ثابت قدم بنا دیتا ہے ثابت کول کے ساتھ کہاں فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةِ اس دنیا کی زندگی میں بھی اور ویسال کے بعد کی آخری زندگی میں تو دوستو ان کی بڑھائی اوروں کی بڑھائی جھوٹی بڑھائی جھوٹی عظمت تکبر رعونت جھوٹی کی بریائی کے دعوے جھوٹی کرسیاں یہ سب کچھ اس دنیا سے متعلق یہ سب کچھ اس دنیا سے متعلق نہ وہ اس دنیا میں پائدار ہوتے ہیں نہ وہ آخرت میں پائدار ہوتے ہیں اس لیے کوئی اس دنیا میں بھی وہ مسندوں پر بیٹھتے ہیں مگر اٹھا کر پھیک بھی دیے جاتے ہیں مسندیں سجاتے ہیں مگر ذریل رسوا بھی کر دیے جاتے ہیں اپنی جھوٹی کی بریائی کے دعوے بلند کرتے ہیں مگر ذلت اور رسوائی سے آشنا بھی کر دیے جاتے ہیں تو نہ انہیں اس دنیا میں پائداری حاصل اور نہ مرنے کے بعد پائداری حاصل مگر جن کو اللہ بالقول الثابت پائدار قول کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے وہ جب اللہ پاک کی نعمتوں سے جمعوں حاصل کرتے ہیں تو سارے عمرہ سارے سلاتین سارے آیان سلطنت دنیا کے سب چھوٹے بڑے وہ ان کے سامنے پست لگتے ہیں یہ بلند ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ان کے سامنے کمزور ہوتے ہیں یہ طاقتور ہوتے ہیں وہ دنیا میں ان کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں یہ بالا ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی پائدار کر دیے جاتے ہیں کہ پھر مسنت پر بٹھائے جاتے ہیں اٹھائے نہیں جاتے عظمت انہیں عطا کی جاتی ہے چھینی نہیں جاتی عزت ان کے قدموں میں ڈالی جاتی ہے واپس نہیں جاتی انہیں اونچا کیا جاتا ہے پھر پست نہیں کیا جاتا مخلوق ان کی طرف بھیجی جاتی ہے واپس بلائے نہیں جاتی تو دنیا میں بھی وہ حکمران ہوتے ہیں اور انتقال کر جائیں تو ہزار سال کیوں نہ بیٹھ جائیں شرق سے غرب تک انہی کی پائداری کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں اللہ تبارہ کا یہ ان کی بلندی کیوں ختم نہیں ہوتی ان کی بلندی ختم کیوں نہیں ہوتی ہزار و فتنے بپا ہوتے ہیں کوششیں ان کی بلندی کو ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں واز ہوتے ہیں تکریریں ہوتی ہیں وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ اندر کچھ نہیں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ اندر تو یہ جس کو بتا دیا جائے کہ اندر کچھ نہیں تو پھر کوئی جاتا ہے وہاں پھر کوئی کوئی جاتا ہے اور اگر یہ بتا دیا جائے اور صدیان گزر جائیں پھر بھی مخلوق جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے یہ نہیں مانا کہ اندر کچھ نہیں لوگوں نے یہی تسلیم کیا کہ کچھ ہے سوال یہ ہے کہ انسان کی کوشش سے انسان کی دی ہوئی بلندی سلب ہو سکتی انسان کی کوشش سے انسان کی دی ہوئی طاقت سلب مگر یہاں انسانی کوشش کے باوجود یہ قبولیت کیوں نہیں سلب ہوتی اس لیے کہ یہاں بلندی کسی انسان نے نہیں دی خود رب کائنات نے دی یسبت اللہ یسبت اللہ ان کو ثابت قدم اللہ کرتا ہے ان کو جمعو اللہ دیتا ہے ان کو عزمت اللہ دیتا ہے ان کو عزت اللہ دیتا ہے ان کو طاقت اللہ دیتا ہے ان کو پذیرائی اللہ دیتا ہے ان کو مقبولیت اللہ دیتا ہے خلق خدا کے دلوں میں ان کی عزمت کے سکے اللہ جماتا ہے تو جب تک تسبیت اللہ کی طرف سے رہے کوئی شخص اس میں قوی کر نہیں سکتا اور اللہ کی تسبیت کیا ہے فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے تو موضوع میرا تھا کہ وہ کونسی پہچان ہے جو ان کو ایسی ثابت قدمی عطا کر دیتی ایسا مضبوط کر دیتی کہ شکست نہ ہو سکے ایسا اونچا کر دیتی ہے کہ پس نہ ہو سکے اتنا طاقتور کر دیتی ہے کہ کمزور نہ ہو سکے اتنا بقبول بنا دیتی ہے کہ کوئی پیچھے نہ ہٹ سکے وہ کونسی پہچان ہے اس کو اس آیت کریمہ میں فرمایا بالقول الثابت ثابت قول اللہ ان کو ثابت قدم مضبوط کر دیتا ہے مستحکم قول کے ساتھ ان کو مستحکم کر دیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ القول الثابت کیا ہے القول الثابت کیا ہے وہ مستحکم قول جس نے ان کو مستحکم بنا دیا وہ کیا ہے وہ سن لیجئے مختصر آپ یاد رکھنے وہ اللہ کی معرفت اور مصطفیٰ کی معرفت اللہ کی معرفت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یہ موضوع ہے اللہ کی پہچان اور پیارے مصطفیٰ کی پہچان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان یہ تو ہے اس کا اس وضاحت کا پہلا انصر جز اول اب آگے چلیے جس پہچان نے ان کو دنیا میں پہچانوا دیا جس پہچان نے ان کو دنیا میں ہر طرف ان کی دھوم مچا دی وہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان اب آگے چلیے اور آگے میں یہ ارز کروں گا اور آپ دل میں اس بات کو لکھ لیں اور سبد کر کے واپس جائیں اور عمر بھر اس سبق کو نہ بھولیں اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نے ان کو مضبوط کیا اور اللہ کی پہچان کو کس نے مضبوط کیا مصطفیٰ کی پہچان نے مضبوط کیا یہ معتبر ہوئے سن لیجئے یہ معتبر ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے یہ معتبر ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان سے اور اللہ کی پہچان معتبر اور مقبول ہوئی مصطفیٰ کی پہچان سے اگر مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان معتبر نہیں ہے مصطفیٰ کی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان معتبر خدا کی پہچان کے دعوے مقبول خدا کی پہچان کی بات جھوٹ خدا کو پہچان کی بات جھوٹ اب صغرہ کبرہ ملا لیں منطقی اصول کے تحت کہ یہ ثابت قدم یہ مضبوط ہوئے خدا اور رسول کی پہچان سے اور خدا کی پہچان معتبر ہوئی مصطفیٰ کی پہچان سے تو یہ کیسے معتبر ہوئے یہ مصطفیٰ کی پہچان سے معتبر ہوئے ان کو خدا کی پہچان نے مضبوط کیا خدا کی پہچان کو مصطفیٰ کی پہچان نے معتبر کیا سو ان کو کس نے معتبر کیا میرے آقا کی پہچان نے معتبر کیا آقا کی پہچان نے معتبر کیا یہ خطاب کا خلاصہ ہے خلاصہ پہلے عرض کر دیا تاکہ بات آپ کو یاد رہے اب جو کچھ میں نے کہا اس کو حضور علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے پوچھنا ہے آقا سے سوال کرتے ہیں آقا ہم نے یہ بات کہہ دی اب آپ فرمائیے کہ سچ کہا میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہی کچھ سکھایا یہی کچھ سکھایا یہ معتبر ہوئے خدا کی پہچان سے خدا کی پہچان معتبر ہوئی مصطفیٰ کی پہچان سے سو یہ مضبوط و مستحقم ہو گئے مصطفیٰ کی پہچان سے آئیے اور یہ پہچان ان کو زندگی میں بھی تھی کبر میں بھی ہے اور بعد میں بھی ہوگی تو چونکہ یہ یہاں بھی پہچان رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو سو اللہ اور اس کے رسول نے ان کی پہچان دنیا میں قائم کر دی تو جو اسے پہچان لیتا ہے اس کی مخلوق اس بندے کو پہچان لیتی تو حدیث پاک میں ہے حضرت بررہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کی نسبت فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں اگر کسی کو یہ خیال آئے کہ اس سے مراد آخرت کی پہچان ہے یعنی قیامت کے بعد کی پہچان اگر یہ خیال آئے تو یہ غلط ہے بے شک قیامت اور معباد قیامت کو آخرت کہتے ہیں مگر یہاں آخرت کا اطلاع قبر کی زندگی پر ہو رہا ہے فرمایا حضور نے کہ یہ آیت عذاب قبر کی بابت نازل ہوئی معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو اس دنیا میں بھی قول ثابت کے ذریعے مضبوط کر دیا اور قبر میں بھی مضبوط کر دیا تو جو پہچان انہیں اس دنیا میں حاصل ہوئی یہ وسال کے بعد قبر میں بھی حاصل رہے گی سو جب ملائکہ آ کر ان سے سوال کریں گے تو یہ پہچان والے ہوں گے وہی جواب دیں گے جو رب نے دنیا میں سکھا دیا تھا چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے یہی صحابی روایت کرتے ہیں مسند امام محمد بن حنبل سنن ابی دعود میں روایت اور صاحب مشکات اس کو باب و اسبات عذاب القبر میں نقل کرتے ہیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے باب بھی کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے اب یہ بات قابل توجہ تو دو فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں وہ آ کے اسے اٹھا دیتے ہیں وہ آ کے اسے اٹھا دیتے ہیں تو پہلی بات یہ ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا یہ قبر میں زندہ ہے کیا یہ قبر میں زندہ ہے تو دوستو ان کی زندگی تو بڑی اونچی بات ہے جن کو یہ دردہ میسر نہیں وہ بھی قبر میں زندہ ہو وہ بھی زندہ ہے فرمایا دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو آ کے اٹھا دیتے ہیں بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں یہ ہستی جسے تمہارے پاس بھیجا گیا یہ کون ہے یہ ہستی جسے تمہارے پاس بھیجا گیا وہ کون ہے وہ پہچانتا ہے اور پہچان کے جواب دیتا ہے حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ملائکہ سوال کرتے کہ پہچاننے والے تو نے کیسے پہچان لیا ملائکہ نے پہلا سوال کیا رب تیرا کون جواب دیا میرا رب اللہ تیرا دین کیا ہے اس نے جواب دیا میرا دین اسلام ہے اس نے تیسرا سوال کیا یہ ہستی جو تمہارے اندر بھیجی گئی بتا یہ کون ہے پہچانتا ہے اس نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں یہ ہمارے آقا ہے اس پر ملائکہ نے پوچھا تو نے کیسے پہچان لیا تو نے کیسے پہچان لیا وہ جواب دیتا ہے فَيَكُولُوا قَرَاتُوا كِتَابَ اللَّهُ وَآمَنْتُوا بِهِ وَصَدَّقْتُوا فَذَالِكَ قَوْلُهُ تَعْلَىٰ يُسَبِّتُوا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكُولِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا قرآن پر میرا ایمان تھا میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی اور مجھے قرآن نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے قولِ ثابت کے ذریعے ایمان والوں کو مضبوط کر دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور چونکہ مجھے مضبوط قول مل گیا تھا وہ مضبوط قول رب کی اور مصطفیٰ کی پہچان وہ مضبوط قول میرے رب کی پہچان تھی میرے رب کی پہچان تھی وہ میرے مصطفیٰ کی پہچان تھی میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا مگر سنا تھا یہ کندل والے وال ہیں سمینِ ظُل سے دیکھی پہچان لیا میں نے مصطفیٰ کو دیکھا تو نہ تھا مگر سنا تھا کہ ایسی پیاری آنکھیں ہیں میں نے تشمانِ مقدس دیکھی تو پہچان لیا میں نے آقا کو دیکھا تو نہ تھا مگر چمکتے ہوئے چہرے کے تذکرے سنے تھے میں نے سن دیکھا تو پہچان لیا میں نے حسن سرابا دیکھا تو نہ تھا مگر برالکش کے تذکرے سنے تھے میں نے اس حسن کا جوبر دیکھا تو پہچان لیا میں نے قرآن پڑھا تھا مجھے قرآن نے قول ثابت دیا تھا یہ اس قول ثابت کی پہچان ہے کہ آج مصطفیٰ کو پہچان رہا حضور کو پہچان دی اس نے حضور کو پہچان لیا اس لیے ہم سب نے ان کو پہچان لیا اب معلوم ہے جب پہچان ہو گئی تو کیا جواب آئے گا فَيُنَادِي مُنَادِن مِنَ السَّمَا جب میرے آقا کی پہچان ہو جائے گی میں نے بات ختم کی تھی مصطفیٰ کی پہچان یہ جو رب زلجلال کی طرف سے لیدہ آ رہی ہے فَيُنَادِي مُنَادِن فِي السَّمَا مِنَسَمَا عَاسْمَا سے جو آوازہ آ رہا ہے جب اس نے جواب دیا تھا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے جب اس نے اللہ کو پہچانا تھا اس وقت تو مُنَادِنِ نِدَا نہ دی یہ بات قابل توجہ ہے جس کا میں اپنا مشرب بیان کرنے کا عادی ہوں جس کا دل چاہے فتوہ لگا دے یہ میرا مشرب ہے جس کا دل چاہے فتوہ لگا دے مگر کوئی بات قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہو نہ کوئی حکایت نہ کسی کتاب کا حوالہ نہ اپنی طرف سے شرع صرف قرآن کی نص اور حضور کی حدیث اس سے باہر کی بات نہیں ہوگی اگر ایمان اور اعتقاد قرآن اور حدیث پر قائم ہے تو اعتقاد یہی ہے جو بیان ہو رہا ہے اور اگر بنیاد کچھ اور ہے تو آپ جو چاہیں کہتے تھے میرا سوال یہ ہے جب پوچھا گیا اس نے جواب دی یا ربی اللہ جب انہوں نے پوچھا تو رب کو پہچانتا ہے تیرا رب کون ہے اس نے جواب دی ہاں پہچانتا ہوں میرا رب اللہ ہے اس وقت تو منادی نے ندہ نہ دی منادی خاموش رہا اے میں اس وقت منادی خاموش رہا پھر پوچھا تو دین کو پہچانتا ہے اس نے کہا دین کو بھی پہچانتا ہوں دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے تب بھی منادی خاموش رہا تب بھی منادی خاموش رہا арے جب حضور اللہ کے محبوب کی پہچان کی بات آئی تب وہ بول اٹھا جب پوچھا کہ وہ کون ہے جب پوچھا ما حاضر رجل اللہ زیبہ صفیقم یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہستی کون ہے یہ ہستی کون ہے اس وقت پردے اٹھا دیا جاتے اسی پل کے لیے تو انتظار کر کر کہ یہ انتقال کرتے ہیں اس لیے ان کی ہماری موت کو موت کہتے ہیں ان کی موت کو ویسال کہتے ہیں ہماری موت موت ہے ان کی موت ویسال ہے ان کی موت کا نام ملاقات ہے کونسی ملاقات ما حاضر رجل ہائے ہائے بتائیے کون ہے اب ہم تو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے مگر ان کا جواب بھی سن لو جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا یہ کون ہے یہ جواب دیتے ہیں کہ اسی کی خاطر تو چل کے آیا اسی کی خاطر تو مر کے آیا زندگی کے مرحلیں اٹھا کر کے آیا اسی کی خاطر تو قبر تک آ پہنچا ہے اب مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون یہ میرے آقا ہے جب حضور کو پہچان لیا تب منادی بول اٹھا تب آواز آئی معلوم ہے کہ آواز آئی سبحان اللہ یہ محبوب سے محبت کی باتیں تو جب حضور کی پہچان ہو گئی تب آواز آئی آواز آئی ففشروح فر من الجنہ سبحان اللہ اس وقت آواز آئی اللہ پاک کی طرف سے شروع اس وقت آواز آئی کہ میرے بندے نے سچ کہا میرے بندے نے سچ کہا بس فرشتو اب سن لو فرشتو کو حکم ہو رہا ہے کس کو حکم ہے بتائیے قبر میں کوئی اور موجود ہے جس کو حکم دیا جائے آئے سوال جواب کرنے ہیں آئے سوال کرنے ہیں قبر میں امتحان لینے آئیں کبھی سنا ممتہن کو کہا گیا اور بھر ذرا اس کے لئے بستر بچھا دو کبھی ممتہن کو کہا جائے بھر ذرا کرسی بچھا دو ذرا بستر بچھا دو ممتہن کو کوئی کہتا ہے بولیے نا نہیں نہ کہتا فرشتے سوال کرنے آئے ہیں ممتہن بن کے آئے ہیں مگر جب جب تک رب کی پہچان کی بات تھی ممتہن تھے ہائے 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 جب تک دین کی پہچان کی بات تھی فرشتے ممتہن تھے جب مصطفیٰ کو پہچان لیا وہی فرشتے خادم بن گئے وہی فرشتے خادم بن گئے ہائے ہائے جب میرے محبوب کو پہچان لیا اب فرشتوں جو ممتہن تھے اب تمہاری حیثیت کو بدلا جا رہا ہے اب تم خادم بن جاؤ مولا اب کیا کرے اب یہ کرو اس کے فَفْفْیَرُوْن مِنَ الْجَنَّةِ اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو وَائِ بِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ اور جنت کا جوڑا پہنا دو اب یہ دولہ بنایا جا رہا ہے اسی لیے حضرت علامہ نے فرمایا کہ ہم کس دولہ کی بارات میں آئے ہیں بھئی جب شادی ہوتی ہے تو سیج بشتا ہے کے نہیں اور رواج ہے کے نہیں آپ کے علاقے میں بھئی یہ تو ترقی آفتہ علاقہ ہے ہم تو پرانے بیک ورڈ دور دراز انپر لوگوں کے علاقے کے لوگ ہیں ہم سب ہم ایک ہی انپر لوگوں کے علاقے کے لوگ ہیں ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ دولے کو آدمی آکے جوڑا پہناتے ہیں جوڑا پہناتے ہیں بھئی یہ جو قبر والا بیٹھا ہے جس نے جواب دے دیا کیا یہ خود جوڑا نہیں پہن سکتا خود جوڑا نہیں پہن سکتا پہن سکتا ہے مگر فرمایا تم میری جنت کا جوڑا پہنا دو پہناو اسے دولہ بناو اسے دولہ بناو اور پھر اس کے بعد کیا کرو اب اس کے لیے جنت کے دروازہ کھول دو اس کی قبر کو پھر کھول دو پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے پھر جنت کی ہوایں آتی ہیں پھر خوشبویں آتی ہیں اور جہاں تک اس مرد کامل کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کی دیواریں کھول دی جاتی ہیں یہ جو چار پانچ فٹ کی قبر میں آپ دفنا کے آئے تھے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چار پانچ فٹ کی قبر میں لیتے ہوئے ہیں مرد کامل ارے یہ آپ کی قبر تھی اب اس کی قبر ہے اب قبر کو کھول دو فرشتوں پوچھتے ہیں مولا کہاں تک کھول دے کوئی حد مقرر فرما ایک حدیث میں تو ہے نا کہ ستر گز لمبی ستر گز چوری مگر میں دونوں میں امتیاز کرتا ہوں کہ وہ عام مومنین کے لیے ہے یہ کاملین کے لیے عام مومن کے لیے ستر زرب ستر گز اتنی چوری قبر بن جاتی ہے اور جو کامل ہیں ان کے لیے فرمایا کہ قبر کھول دو کہاں تک یہ نگاہ اٹھا کے دیکھ لے جہاں تک نگاہ جائے قبر کھول جہاں تک نگاہ جائے قبر کھول تو دوستو یہ اللہ پاک کس کو حضور کی پہچان کے سمر میں یہ مقام عطا کرتا ہے حضور کی پہچان یہ مقام عطا کرتا ہے اب یہ تو ایک پہلو اب میں اس کی تصدیق ایک اور حدیث سے کرتا ہوں جس میں بات مرتقض ہو جائے مزید پکے طریقے سے ثابت ہو جائے آپ کہیں گے کہ یہاں تو تین سوالوں کا ذکر ہے بے شک فیصلہ حضور کی پہچان کے جواب پر کیا گیا مگر سوال تو تین ہے نا بولیے سوال تو تین ہے میں آپ کو ایک اور حدیث ترمزی شریف کی پیش کرتا ہوں اس کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ترمزی شریف بخاری مسلم میں بھی ہے مگر میں روایت ترمزی لے رہا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مشکات نے باب و اس بات عذاب القبر میں اس کو بھی لیا ہے فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جب مومن قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام منکر ہے دوسرے کا نام نکیر آ کے اسے اٹھا دیتے اٹھا کے بٹھاتے اور بٹھا کے ایک ہی سوال کرتے اٹھا کر بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے اور کیا کرتے ہیں کہتے مَا كُن تَتَقُولُ فِي حَضَرْ رَجُل اتنی بات سیدھی ایک ہی بات پوچھتے ہیں بتاؤ یہ جو ہستی ہے اس محبوب محمد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا یہ سوال پوچھتے ہیں یہ مزارے پر کانا یکونو لگے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے پوچھتے ہیں فرشتے بھی اتنی عربی تو جانتے ہیں اس لیے صحیح لگایا ہے لفظ حدیث کی الفاظ ہیں پوچھتے ہیں آقا جو جہاں سامنے ہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اس روایت کی روح سے یہ نہیں پوچھتے کہ بتاؤ اب کیا کہتا ہے بتاؤ اب کیا کہتا ہے بھئی جب سامنے دیکھیں گے تو ہر کوئی مان جائے گا وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا وہاں تو ہر کوئی اللہ حضرت کا شیر کس طرح ہے اب ذرا مان وہ کس طرح ہے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب کیا کہتا ہے ارے اب تو ہر کوئی صحیح بولے گا وہ پوچھتے ہیں ما کنتا تکول بتا مرنے سے پہلے کیا کہتا تھا جلسوں میں کیا کہتا تھا سٹیج پر کیا کہتا تھا کتابوں میں کیا لکھتا تھا تقریروں میں کیا کہتا تھا تبلیغوں میں کیا کہتا تھا بول کیا کہتا تھا آج اس جملے کو درہا اگر ہے تیری جلت تو آج کبر میں بات کر ما کنتا تکول کیا کہا کرتا تھا ذرا آج دورا کے دیکھ اس حدیث کی الفاظ کا مامراد یہ ہے ذرا آج بھی کہتا دیکھ تمہیں پتا چلے کہ کیا کہتا رہا آج بھی بول کے دیکھ آج بھی دورا کے دیکھ اس سے یہ پوچھتے اس حدیث کی روز اور وہ جواب دیتا ہے کہ حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو اللہ الہ حجد اللہ باننا محمد عبدہ ورسول تو یہ کامل اور ایمان والے پہچان لے تھے ایک ہی سوال کیا اور کیا کیا کہ کیا کہا کرتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا پہچان وہی ہے جو یہاں ہو گئی پہچان وہی ہے جو یہاں ہو گئی وہی پہچان آگے چل کے کام آئے گی اور اگر سامنے دیکھ کر پہچانے اور مان گئے اس ماننے کو ماننا نہیں مانا جائے گا اس لیے تو قرآن کہتا ہے فِلْحَيَاتِ الدُنْيَا وَفِلْآخِرَةِ پہلے پہچان دنیا میں آتا کی جاتی وہی پہچان آخرت میں مطبر ہوتی اور اگر یہاں نہ مانو یہاں کہو اگر یہ خیال ہو کہ وہاں نہیں آئیں گے ارے نادان جب سامنے ہوں گے تو پھر کیا کہے گا جب سامنے ہوں گے اس لیے یہ خیال نہ کر کے وہ دکھائی نہ دیں گے وہ خیال نہ کر چونکہ بخشش انہی کے پہچان پر ہوگی بخشش انہی کی پہچان پر ہوگی ربِ قائرات نے دنیا و آخرت کی ہر نعمت مصطفیٰ کی پہچان پر محصور کر دی ہے حضور کی پہچان پر منحصر کر دی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا تو جب حضور کو پہچان لیں گے تو معلوم ہے فرشتے کیا کہیں گے یہ بات عام مومن کی نہیں ہو رہی یہ عام مومن کی نہیں عام مومن کے لیے وہی تین سوال تھے وہی تین سوال تھے یہ کسی خاص کی بات ہے یہ کسی خاصوں کی بات ہے حدیث میں مضمون کا ایک فرق ہے بڑا دقیق اور لطیف فرق ہے سمجھنے کوشش کریں ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جب وہ پہچان لے گا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے کس طرح پہچانا ما یدری کا فرشتے پوچھیں گے تو نے کس طرح پہچانا بعضوں سے یہ پوچھیں گے جب پہچان لے گا مومن تو فرشتے پوچھیں گے کس طرح پہچانا وہ جواب میں جواب میں فرمائے گا میں نے قرآن پڑھا تصدیق کی اور قرآن نے یہ الکول ثابت بتایا تھا اس لیے پہچانا یہ ایک جواب ہے اب دوسری حدیث کا موازنہ کیجئے مضامین کا وہاں تین سوال نہیں ہیں یہ دیکھئے جن سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیسے پہچانا اس سے تین سوال کیے جا رہے ہیں اور یہاں ایک کا سوال کیا جا رہا ہے صرف مصطفیٰ کی پہچانا تو جن سے صرف آقا کی بات پوچھی جب انہوں نے پہچان لیا حضور کو ان سے نہیں کہا کہ تم نے کس طرح پہچانا حدیث پڑھ لے مگر ہم تو پڑے بغیر فتوے لگانے والے ہیں نا اگر پڑتے تو فتوے نہ لگاتے ہم تو پڑے بغیر لگاتے میرے والد صاحب قبلہ مجھے جب حدیث پڑھاتے تھے تو پڑھاتے ہوئے انہیں ایک مرتبہ ایک شیر مجھے سنایا اور فرمایا کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی یہ اس ادراک کے لیے صرف سرف کا ذارہ با یذرب ہو نہیں چاہیے قلب کی نیزرب چاہیے دل کی نیزرب چاہیے تو وہاں جب پہچان لیا مومن نے تو پوچھا کیسے پہچان لیا تم نے اور جب یہاں اس نے پہچانا تو فرشتے معلوم ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی معلوم تھا تو پہچان لے گا یہ فرق ہے یہ بتا رہے ہیں تم کہ یہ قبر اور عام قبر میں فرق کیا ہے اس قبر اور اس قبر میں فرق کیا ہے اور جو اس مزار میں لیتا ہے اس میں اور عام قبروں میں لیتنے والے میں فرق کیا ہے عام قبر والوں سے فرشتے تجب کے ساتھ پوچھتے ہیں تو نے کیسے پہچان لیا تو کہتا ہے چونکہ قرآن پڑا تھا قرآن نے بتایا تھا پہچان لیا اور جو کامل ہے جس کا تعلق قائم ہے جب وہ پہچانتا ہے تو فرشتے نہیں پوچھتے کیسے پہچانا کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا پہلے ہی معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا کہ چوب کہ تو تو فی الحیات دنیا سے قول ثابت لے کر آیا ہے تو دنیا سے پہچان لے کے آنے والوں میں سے تو وہ پہچان یہاں بھی قائم اب سنیے میں اس کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ ساری نعمتیں مصطفیٰ کی پہچان سے نصیب ہوں گی اس نکتے کو سمجھ لو ہر نعمت مصطفیٰ کی پہچان پر منصر تو جب وہ فرشتے فرمائیں گے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو پہچان لے گا اور تو یہی جواب دے گا اس پر جب یہ جواب ہوتا ہے تو معلوم ہے فرشتے کیا کہتے ہیں قربان جائیں وہ بات وہاں ختم ہو گئی یہ اس حدیث کا مضمون اب اس کو جو پہلے ہی سے پہچانتا تھا اس کو فرشتے جواب دیتے ہیں فجقولان لہو نم اب فرشتے اسے کہتے ہیں وہ بستر بچھا دیئے نا ہائے جنت کا جوڑا پہنا دیا جنت کا بستر بچھا دیا جنت کا دروازہ کھول دیا جھونکیں آنے لگے خوشبویں آنے لگی دیواریں کھل گئیں باغات ہو گئے جنت کے قبر کیا جنت کھل گئی اب فرمایا دولہ بنا کر فرمایا نم ہم چلتے ہیں تو لیٹ جا ریکویسٹ کرتے ہیں نم پیارے پہچان والے سو جا پہچان والے سو جا اور معلوم پہچان والا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے بھی میں سوتا نہیں ہوں میں واپس گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتا کے آتا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا میں پہچان بتا کے آتا ہوں حدیث فرمایا تے ہیں ارجیو الہ حلی فا اخبرو میں سوتا نہیں گھر واپس جاتا ہوں اور گھر والوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کو پا لیا جس خاطر چل کے گئے تھے وہ منزل مل گئی وہ یار مل گیا ارے وہ منموہن مل گیا وہ ساجن مل گیا ارے وہ ذلفو والا مل گیا وہ حسن کا پیکر مل گیا جس کی خاطر جیئے تھے مرے تھے وہ مل گیا ان کو خوشخبری سنا کے آتا ہوں اب یہاں ایک سوال میں قائم کرتا ہوں میں طالب علمانہ بات کر رہا ہوں جس طرح طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں یہاں ایک سوال قائم کرتا ہوں وہ جو کہتا ہے ارجیو الہ حلی میں گھر جاتا ہوں وہ قبر کی دیواریں نہیں دیکھ رہے یہ ایک سوال ہے کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ قبر کی دیواریں ہیں ایٹے لگی ہوئی ہیں اتنے من مٹی ہے اوپر سے قبر بند ہے بھئی یہی دلیل ہے نا ہماری بھئی قبر میں چلے گئے اتنے من مٹی پڑ گئی دیواریں ہو گئیں اوپر قبر بن گئی سارا کچھ بند ہو گیا اب سننا جانا آنا کیسا یہی دلیل ہے نا ٹھیک ہے اسی دلیل کو سامنے رکھ لیں اب حدیث کا جواب دیں کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ اتنے من مٹی ہے اور قبر کی دیواریں چنائی گئی ہیں سندوق میں بند رکھا گیا ہے سندوق بند ہے اوپر سے بٹی ہے دیواریں ہیں اوپر قبر ہے اور من و من مٹی ڈال کے آپ چلے گئے کیا وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا بولیے نا تو جب یہ سب کچھ نظر آ رہا ہو تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ میں واپس گھر جاتا ہوں جب تک اسے یہ نمعلوم ہو کہ جانا چاہوں تو یہ مٹی روک نہیں ہے اسے قبر کی دیواریں دکھائی جے رہی ہیں مگر یہ بھی دکھائی جے رہا ہے کہ جب تک جس کو پہچان نہ تھی وہ پابند ہے جسے پہچان ہے وہ آزاد ہو گیا ہے اب جہاں تیرا دل چاہے جا جسے پہچان نہ تھی وہ پابند ہے ارے من مٹی اس کے لیے ہے دیواریں اس کے لیے ہیں ایچیں اس کے لیے ہیں جو پہچان والا نہیں اور جس کو پہچان ہے سب کچھ ہوتا پھرے وہ چاہے تو زمین پھرے چاہے تو آسمانوں میں جائے جہاں پھرے جائے وہ اپنے اس حال کو دیکھ کر کہتا ہے ارجو الہ احلی میں اپنے گھر والوں کے بعد جاتا ہوں اور خبر دے کے آتا ہوں تو وہ خبر دے بھی سکتا ہے خبر لے بھی سکتا ہے تو پہچان کر لینے سے آزاد ہو گیا قبر میں جا کر آزاد کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اب وہ اپنے گھر آ گئے اب چونکہ طریقہ ہے ہر جگہ کا ایک دستور ہوتا ہے نا ہر جگہ کا دستور ہوتا ہے اب ملائکہ سبے دستور بات کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں نا پہلے انہوں نے کہا نم سو جا اس نے بھی کہا نہیں گھر جاتا وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ تو زندگی میں کبھی نہیں سویا تھا آج کہاں سوئے گا یہ تو ساری رات جب دنیا سوٹی تھی یہ جاگتا تھا فرشتے بھی سمجھ گئے دنیا سوٹی تھی یہ جاگتا تھا یہ تو لیٹے ہوئے بھی یار کو یاد کرتا تھا اس کی آنکھیں تو پہلے سے ہی سونے سے شناسہ نہیں تو جو زندگی میں نہیں سویا وہ اب کہاں سوئے اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کو سلانا ہے کیسے سلائیں وہ جانا چاہتا ہے اب اسے کوئی لالچ ملے تو سوئے اب کوئی ایسی شہ اسے دکھائیں جس کی خاطر سو جائے تو پہلے دیکھئے پہلے خالی کا حدیث پڑے کہاں نم سو جاں پہ انکار کر دیا فرشتے سمجھ گئے کہ اس کو تو سونے سے دلچسپی نہیں ہے آئے اس کو تو صرف یار کے دلچسپی نہیں ہے نم پر نہیں سوئے فرشتے سمجھ گئے پھر دوبارہ کہاں نم کا نومت العروس اللذی لا یکی ذو اللہ حبہ لہی لئی حتی یبسہ اللہ بھی مزدجہی فرمایا اب اس کو اور طریقے سے ڈیل کرو فرمایا سو جا جیسے پہلی رات کی دلھن سوتی ہے تاکہ تیرا دلھا آئے تو تب جگہ ہے آئے یہ دلھا کی آمد کا دلھا کی انتظار کا خبر سنا دی سو جا یہ ایسے پہلی رات کا دلھا سوتا ہے یہ دلھن سوتی سو جا جیسے پہلی رات کی دلھن سوتی جس کو کوئی جگہ نہیں سکتا سوائے اس کے دلھا کے اب تیرا دلھا آئے گا وہ تجھے جگہے گا جب وہ یار قیامت کی خوشخبری سنتا ہے تو پشلوں کو بھول جاتا ہے کہ اب میں سوتا ہوں جب تک یار کی بات ہے نا تھی پچھلے یاد تھے جب یار قیامت کی خبر سن لی تو کہنے لگے پچھلے بھول گئے اب میں سوتا ہوں اب خبر سن لی نا کہ اب یار آ کے جگہے گا اب یار آ کر بولیے اور کہتے ہیں نم کا نومت العروس کیا لفظ عروس اسی سے عرس ہے اس طرح سو جس طرح پہلی رات کی دلھن سوتی پہلی رات کی اسی نم کا نومت العروس اسے عرس نکلا وہ لوگ جن کا وصال شادی ہوتی ہے اور جو قبر میں دلھن کی طرح سولائے جاتے ہیں ان کا عرس منایا جاتا اور جو قبر میں قیدی بنائے جاتے ہیں ان کا عرس نہیں منایا جاتا نم کا نومت العروس دلھن کی طرح سو جا یہ ہر مرنے والے سے نہیں کہا جاتا ہر مرنے والے سے نہیں کہا جاتا جس سے کہا جاتا ہے وہ صاحب ارس بن جاتے جس سے نہیں کہا جاتا وہ قیدی ہوتا کہ ہر ایک سے نہیں کہا جاتا کہ دلھن کی طرح سو جا یا کسی کسی سے کہا جاتا تو جن سے یہ کہ دیا جائے پھر قیامت تک ان کے ارس منائے جاتے ارس شادی کو کہتے کسے یعنی جب ان کے ویسال کا وہ دن آتا ہے جس دن انہیں کہا گیا کہ یار کے آنے تک دلھن کی طرح سو جا اس دن کو ارس کہا جاتا ہر سال ان کی شادی کی یاد منائی جاتی ان کی شادی کی یاد منائی جاتی اور یہاں بعض احباب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو تو کہا گیا کہ نمک نومت لروس کہ دلہن کی طرح سو جا سو جا تو وہ تو سو گئے وہ تو اب آپ کیا سنانے آ رہے ہیں وہ تو سو گئے ہیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سو جا وہ سو گئے تو جب وہ سو چکے ہیں تو اب آپ کی باتیں کیسے سنیں گے اس پر جو میں آپ کو نبتہ سمجھانا چاہتا ہوں بے شک سوتے ہیں مگر حدیث کی الفاظ یہ نہیں کہ خالی سو جا فرمایا دلہن کی طرح سو جا ارے پہلی رات کی دلہن بھی کبھی سوتی ہے ارے پہلی رات کی دلہن کبھی سوتی نمک نومت لروس ارے دلہن والی نیند سو جا جس کا مطلب ہے کہ بستر پر دراز ہو پر آنکھیں جار کے لیے کھری رہیں آنکھیں کھری رہیں سو جا اس لیے سوتے بھی جاگتے رہتے ہیں اس لیے سوتے بھی جاگتے رہتے ہیں اور آپ کا اگر خیال ہو کہ چلو نو سو سال گزر گئے تو کیا اب تک سوتے بھی جاگ رہے نو سو سال گزر کے اب بھی جاگ رہے قرآن حدیث کہتی ہاں انکہ نمک نومت لروس لا یوکلو اللہ حبو حلی علیہ اب تُو سو جا دلہن کی طرح جسم سویا رہے آنکھیں جاگتی رہے کوئی جگہ نہ سکے اسی حال میں انتظار کر حتی یباس اللہ حتی کہ قیامت آ جائے تو یہ تو نو سدیاں ہیں نو کروڑ سال بھی گزر جائیں تو جاگتے رہیں قیامت تک جاگتے رہیں حضرین مہترم اب یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ نعمت جو عرص کی ملی عرص کی نعمت بھی اسی کو ملی جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا قبر میں دلہن بھی وہی بنا سیج اسی کو ملی قبر کی فراخی اسی کو ملی جوڑے اسی کو ملے جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا اب میں اس کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں تاکہ بات محقق ہو جائے کوئی شک نہ رہے کہ سب کچھ مصطفیٰ کی پہچان تھے یہ تو ہے نا جنت اب دوسری طرف بھی سنیے وہی حدیث براب نازم آگے حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کافر کی باری آتی یہ مومن کی بات ہے جب کافر کی باری آتی تو فرمایا کافر کی روح بھی اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی اسے بٹھا دیا جاتا ہے اب قابل توجہ ہے یہ بات وہی فرشتے آکے کافر سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے فَيَكُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكْ وہی سوال اب کافر سے ہو رہا ہے کہ بتاتے رہا رب کون ہے وہ کہتا ہے ہاں ہاں لادری افسوس افسوس میں نہیں پہچانتا اس نے رب کو پہچاننے سے انکار کر دیا مگر منادی پھر بھی خاموش رہا ہاں ہاں لادری میں رب کو نہیں پہچانتا اس نے رب کو پہچاننے سے انکار کر دیا مگر وہ منادی خاموش ہے ابھی انتظار کر رہا ہے پھر پوچھتے ہیں ماں دین رکھ بتاتے رہ دین کیا ہے کہتا ہے ہاں ہاں لادری افسوس افسوس میں نہیں جانتا اس نے دین کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا مگر منادی پھر بھی خاموش ہے تو گویا بات اگر خدا کی پہچان پہ ختم ہونی ہوتی تو اس کو اسی وقت جنت مل جاتی اس کو دوزخ مل جاتی مگر وہاں بھی منادی خاموش رہا یہاں بھی منادی خاموش رہا خدا کی پہچان سے انکار کر رہا ہے منادی خاموش ہے دین کی پہچان سے انکار کر رہا ہے مگر منادی ابھی غضب نہیں بڑھکا انتظار ہے کہ شاید اگری بات کہہ دے پھر تیسے سوال کیا مَا حَذَرْ رَجُلُ النَّذِيبُ عَسَفِيْكُمْ بَتَابْ یہ میرا محبوب کون ہے اس نے پھر کہا ہا ہا لادری افسوس میں انہیں نہیں پہچانتا تو جب اس نے نہ پہچاننے کا جواب خدا کے سوال میں دیا تھا خاموش رہا جب دین کا انکار کیا تھا پہچان کا خاموش ہی نہیں جب اس نے کہا میں مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا نجا آئی اس مجھ وقت کو پکڑ لو میرا مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا نجا سے ینادی مناتن من السما آسمان سے نجا آتی ہے کہ میں نے پہلے سوال کے انکار پر بھی معاف کر دیا دوسرے پر بھی معاف کر دیا مگر یہ کہے میں مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا ینادی من السما کا جواب جیس نے جھوٹ بولا ہے میرے مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا اس نے جھوٹ بولا ہے تو کیا جواب فرمائے اصفرشو من النار والبسوہ من النار وفتہو لہو بابا من النار یہ میرے مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا آؤ دوزق کا بستر بچھا دو دوزق کا جوڑا پہنا دو دوزق کا دروازہ کھول دو اس کی قبر کھولی تھی اس کی تنگ کر دو اور کورے برسانا شروع کر دو حتیٰ نہ ختم ہو جائے جنت کس کو ملی جس نے مصطفیٰ کو پہچانا اور کورے قبر میں کس پہ برسے جس نے مصطفیٰ کو نہ پہچانا تو دوستو نکتہ یہ ثابت ہوا کہ خدا کی پہچان بھی تب وہ تب اگر مصطفیٰ کی پہچان ہو جنت بھی اسی کو ملی جو مصطفیٰ کو پہچانے عرص بھی اسی کا بنا جو مصطفیٰ کو پہچانے اور آخری بات جس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں وقت ہو چکا ہے دو تین منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے نماز اس کے بعد پڑھتے ہیں کنکلور کر رہا ہوں بات کا نتیجہ نکال رہا جب سب کچھ آپ نے دیکھ لیا کہ مصطفیٰ کی پہچان سے آئیے اس کو بھی ایک حدیث سے پوچھ لیں کہ حضور فرق ہے ایک دوستو دو خوش قسمت دو لوگ ابھی تک بات تھی وہ جنہوں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا جنہوں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا ان کو یہ ملا جو میں نے بیان کیا اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو مصطفیٰ پہچان لے گا کچھ وہ ہوں گے جو حضور کو پہچانیں گے کچھ وہ ہوں گے جنہیں میرے مصطفیٰ پہچانیں گے تو جو حضور کو پہچانیں گے ان کو جو ملا سے مل چکا اب جو مصطفیٰ جن کو پہچانیں گے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا جنازہ پڑھایا میرے آقا نے دفن کر دیا مٹی ڈال دی گئی اس کے بعد حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے تصویح کی تکبیر کی صحابہ نے پوچھا آقا ساتھ کی مزار پہ کیا کیا ہے آپ نے پڑھتے رہے ہیں بڑی دیر تک میرے آقا نے کہا کہ قبر اپنی طبیعت کے موافق اپنی طبیعت و راجت کے تحت اس نیک بندے پر تھوڑی تنگ ہوئی تھی قبر کی طبیعت ہے تنگ ہونا مگر پھر کھول دی جاتی تو قبر اپنی طبیعت سے مجبور اس عبدال سالے پر تنگ ہوئی تھی سو میں کھڑا رہا میں اس کو پہچانتا تھا میں کھڑا رہا پڑتا رہا اس وقت تک جب تک اس کی قبر کھولنا گئی اور آقا آپ نے جو پہچانا اور پڑا تو آپ کے صدقے سے قبر کیسے کھولی تو جن کی قبر ان کی پہچان سے کھلتی ہے وہ حد نگاہ تک کھلتی ہے اور جن کی قبر مصطفیٰ پہچان کر کھلواتے ہیں ان کے لئے فرمایا حاضل لذی تحرات لہو الاش و فتحت لہو ابواب السما جن کو مصطفیٰ نے پہچانا حاضل لذی تحرات لہو الاش و فتحالہو الاسما یہ وہ شخص ہے جس کی جب قبر کھلی میرے پہنے سے تو عرش کام پٹھا اس کی روح کو اوپر آتے دیکھا فرشتے جو مٹھے فرشتے خوشیوں سے ناچنے لگے کہ آج فات کی روائی ہے مصطفیٰ کے پیارے کی روائی ہے عرش پہ فرشتے وجد میں آگئے عرش کام پٹھا اور اس کے لیے تو ایک دروازہ کھلا تھا نا جس کو مصطفیٰ نے پہچانا اس پر جنت کے سارے دروازے کھل گئے جنت کے سارے دروازے کھل گئے اور جس نے خود پہچانا تھا اس کے لیے دو فرشتے آئے تھے نا ملاکان دو فرشتے آئے تھے جس کو میرے مصطفیٰ نے پہچانا فرمایا شاہدہو سبعون الف من الملائکہ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے آئے ستر ہزار فرشتے آئے مگر یہ وہ داتا ہیں جن کی خدمت میں سکتر سکتر ہزار فرشتے مامور ہیں تو جو ان کی بارگاہ میں آگئے شاید ان کے صدقے انہیں بھی مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے وما علینا ایلی البلا